اسلام علیکم میرا نام اکاس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل فیشری سی فوڈ اچھا آج کے ویڈیو سارا مشلی کے حوالے سے جس کو انگلیش میں کوئن فیش کہا جاتا ہے سب سے پہلے تو خیر آپ اس کے ساتھ میں کٹنگ بھی دیکھتے رہے ہیں اچھا اس کی پہلے تو پرسنڈیج پر بات کر لیں کہ اگر اس کو بولنیس کروایا جائے تو تقریباً 45% گوش نکلتا ہے 55% جو ہے ویسٹیج آ جاتی ہے بولنیس میں اور اگر آپ اس کو پیس کروا رہے ہیں تو تقریباً 30% بیسٹیج آتی ہے نورملی زیادہ تر لوگ اس کو بولنیس کی پرفس کے لیے خریدتے ہیں اور یہ جو پرسنڈیج ہے گوش کی اگر یہ فیشری پر کٹنگ کر رہے ہیں تو وہ 5% زیادہ کشرا نکال دیتے ہیں اور اگر آپ مارکیٹ میں یا کوئی ڈنگ کا بندہ اس کو کٹے تو وہ ہو سکتا ہے 50% بیسٹ کا گوش نکال دے اچھا اب اس کے ذائقے پر بات کریں تو میری نظر میں یا جو میں نے سروے کیا ہے بلکل پھیکی مشلی ہے اس کو روکی مشلی کہتے ہیں کیونکہ اس کے جو گوشت میں جو آپ مسالہ لگاتے ہیں صرف مسالے کا ذائقہ آتا ہے اس کے گوشت کا اپنا کوئی ذائقہ نہیں ہے تو سوال یہ ہے کہ پھیکی مشلی ہے روکی مشلی ہے تو بیکار ہے تو ایسا نہیں ہے اس میں اب وہ اپنی جو مشلی کی طاقت ہے جو تورملی مشلی پر پائی جاتی ہے وہ سب اس میں موجود ہے اس میں وائٹیمن اے ہو یا وائٹیمن ڈی ہو اور اس کے علاوہ جو اس میں منرلز ہیں وہ سب موجود ہیں جو آنکھوں کے لیے دل کے لیے سکن کے لیے سب فائدہ مند ہے اور اس کے علاوہ اس کا مرکری لیول کے بارے میں کچھ خاص انفرمیشن موجود نہیں ہے انٹرنیٹ پر تو آپ اس کو ہفتے میں دو بار کھا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بس کوشش کریں کہ جو دس بارہ پندہ کلو والے پیس آتے ہیں وہ نہ لیں تین چار کلو والا پیس نے وہ بہتر ہے باقی ذائقے کے حوالے سے سب کی اپنے اپنی چوائس ہے کسی سے میں یہ اختلاف نہیں ہے کچھ لوگ اس کو کھانا پسند بھی کرتے ہیں ان کے اپنے کوئی ریسپی ہوگی لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس رینج میں یہ مشلی ہے اس رینج میں ہمیں بہت سارے آپشن مل جاتے ہیں تو آپ وہ چیزیں گھیں جس کے گوشت میں بھی ذائق ہو اور اس کے افادت بھی ہو تو سارم باقی جس میں اس میں ایک جنگلی سارم بھی آتی ہے اس میں کبھی دھوکہ نہیں رہیے گا باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ